جو کچھ آپ کی حاجات ہے آج آپ خدا سے طلب کریں آج کی رات آپ جو کچھ طلب کریں قبولیت یقینی ہے قبولیت یقینی ہے لیکن ایک شرط خود خدا پند عالم قرآن مجید میں ارشاد ہماتا ہے ہے کوئی مستر ہے کوئی پریشان حال جو مستر ہو کر پریشان حال ہو کر رب کو پکارے رب جواب دیکھا رب جواب دیکھا روایت ہے پیغم جبرائیل الامین نے سن لیا جبرائیل نے پورے روحے زمین پر دیکھا جہل مؤمنین پر سے ہے وہاں سب کے سب سویا ہوا ہے خدا کی درگاہ میں ارد کیا پروردگار آپ کس کی جواب میں لبائیت فرما رہا ہے خدا مند عالم میں جبرائیل یونان کے فلان معبت میں بودھ گرے میں ایک بندہ اس کو چیروک روک کر گریوزاری کے ساتھ پکار رہا ہے مجھے اس کا پکار کا انداز پسند آیا میں نے اس کی جواب میں لبائیت کہا جو نہیں گزرتا وہ جواب جو کافر تھا مشرق تھا رو رہا تھا اسی وقت اس کی دل سے تبدیلی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ رب نامو کی طرف آتا ہے خدا کی طرف آتا ہے یکتہ پرس بن جاتا ہے یہ انسان یکتہ پرس ہو کر خدا کود اپنے اور خدا کے دل میں کوئی اور طاقت نہ ہو صرف اس خدا کو پکار ہے اس خدا کو پکار ہے لبائیت کا ہے انشاء اللہ خدا بند عالم آپ پہ حاضر پورا کرتا ہے شرق یہ ہے اخلاص کے ساتھ اخلاص یہ ہے انسان روئے یہ قطر نمکین پانی کا کوئی ارضی نہیں ہے نمکین پانی ہے لیکن اس نمکین پانی پہ ارضیس رکھتا ہے اہمیت ہے اس قدر اہمیت ہے ایک آنسو گرے خوف خدا میں روکا جہاندر کے آنکھ ہمیشہ کہنے اس کے لئے پوچھ جائے گا یہ ارضیس رکھتا ہے آنسو خصوصا خوف خدا میں روئے خدا میں گھنیا وزاری کرتے ہیں آنسو کے رہے یہ آنسو ارضیس رکھتا ہے قیمت ہے ملہ رحمی کہتا ہے ہر چیزیں بھی شکلت از قیمت میں افتر اگر دل بھی شکلت تازہ قیمت پیدا ہو گیا ہر چیز گر جائے ٹوٹ جائے جتنے بھی قیمتی ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ٹوٹنے کے بعد ختم ہو گیا لیکن اگر انسان کے دل ٹوٹ جائے گھرے وزاری کرے دعا کرے خدا بندے آلم کے درگاہ میں اس انسان کی تازہ قیمت پیدا ہو جاتا ہے ملہ رحمی آگے کہتا ہے جب یقین آگیا انسان کی دل ٹوٹنے سے انسان کی قیمت خدا بندے آلم کی درگاہ میں قیمت کو ہدا جاتی ہے تو ان دل کو ریزہ ریزہ کرو ریزہ ریزہ کرو امام حسین قاظم علیہ السلام جب نے تباکنے مسجد حرام میں داخل ہو گیا چیخ چیخ کر رو رہا ہے گریوہ زاری کر رہا ہے ان کے خادم نے بولا نے کہا بولا آپ کی رونے کی وجہ سے سب لوگوں کی توجہ آپ کی طرح ہو رہا ہے آپ اپنے رونے کی آواز کو کم کرو تو امام حسین قاظم فرماتے ہیں میں کیوں نہ رہوں کیوں چیخ چیخ کا نہ رہوں میں اس رب قریب کی توجہ اپنے طرح دلانا چاہتا سب کا دن وہ رات ہے سب کا دن وہ عظیم رات ہے کہ رب کی توجہ جذب کرنے کے رات ہے جذب کرنے کے رات ہے اب روایت میں ہے روایت میں ہے اگر ایک بچے سے سکھنے کا حکم ہے ایک چھوٹے سے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے یہ کنجوس ماں باپ ہے روتا ہے نہیں دیتا بہت اوقات بچے کو مار بھی لیتا ہے لیکن بچے خاموس نہیں ہوتا اپنی فسد کے چیز جو تو خاموس ہوتے گا پھر آخر ماں باپ مجبور ہو کر وہ چیز راکے دے دیتا تاکہ میرا بچہ خاموس ہوتا ہے امام معصوب فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی حاجت ہو کوئی ضروری کام ہو وہ حل نہیں ہو رہا ہے اس بچے کی طرف رو پڑھو اس بچے کی طرف رو پڑھو کیونکہ یہ حکم ہے بچے کے طرف رونے کا جب آپ بچے روئے کنزور انسان ہے شکی قلب انسان ہے پھر بھی بچے کے رونے پر ترہ ساکت کوچھ اس لاکے دے دیتا ہے ولو کرزہ اٹھانا پڑھے امام چاہر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو ضرورت ہو تم بچے کے طرف رو لو خدا آپ نے حاجت پورا کرے حاجت پورا کرے دوسرا حاجت روایی کے لئے شرط ہے رزق حلال رزق حلال ہمارے اکتاد بزرگور حضرت آیت اللہ علی پناہ استحادی فرماتے تھے کہ امام چاہر سادق علیہ السلام نے فرمایا ہے قبولیت دعا رزق حلال میں ہے قبولیت دعا رزق حلال میں ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتے کہیں سے پیسے جمع کرو پیدا کرو جمع کرو آمادہ کرو اپنے بی بی کے دے دو یہ محترمہ یہ آپ کے مہریہ ہے مہریہ بی بی کو دینے کے بعد درخواست کریں محترمہ یہی مہریہ جو میں نے آپ کو دی ہے آپ نے مہریہ ہے یہ مجھے حدیہ کرو اس سے حدیہ دے لو اور کچھ عرصے اسی پیسے سے آپ کے کھانا ہو کھو راک ہو پھر آپ دعا کریں قبولیت یقی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام حرماتے ہیں لوگ قبولیت دعا شور شرابے میں جنتا ہے اور خدا بند عالم نے قبولیت دعا رزق حلال میں رکھا ہے رزق حلال میں رکھا ہے اسی لئے روایت میں ہے میں اسی ماہ رمضان کے درسوں میں ویان بھی کیا اگر کوئی ایک لوگ میں حرام جہل کہیں سے بھی کھائے جہل پھوسکہ نہیں کھایا ہے لا ایمی میں کھایا ہے ختم میں کیا حرام کو لغمہ کھایا کسی ہوتر میں کیا حرام کو لغمہ کھایا جہل سے کھائے ایک لوگ میں حرام جہل سے کھائے چالیس دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ دعا یہ اثر بزقی ہے جہازہ قبولیت دعا رزق حلال میں رکھا ہے قبولیت دعا رزق حلال میں ہے روایت ہے قبولیت دعا کے لئے خدا بند عالم سے معصومین کو واسع دے کے دعا کرو عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے ختمت میں آیا یا رسول اللہ چاہتا ہوں حق مجھے پہچانا چاہے پیغمبر نے فرمایا یا رسول اللہ جب اس کمرے میں آپ کو حق مزر آئے گا جب اس کمرے میں گیا دیکھا علی جبن عبی طالب نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جب دیکھا نماز ختم ہو گیا علی جبن عبی طالب اس طرح دعا کرتا ہے پنبردگار عالم بحق محمد مصطفی میرے گناہ کا شیعوں کو بخد ہے عبداللہ نسل کے نسل کا تعجب ہو گیا آیا پیغمبر کے کمرے میں پیغمبر کو یہ واقعہ بیان کرو اس وقت پیغمبر مشغول نماز ہے جب نماز ختم کیا تو پیغمبر نے اس طرح دعا کی پنبردگار عالم بحق علی جبن عبی طالب میرے کو نگاب اللہ تم کو بخد ہے روایت پہ ہے آیت اللہ قراتی اس صدی کا سب سے بڑا مبلغ آزم ہے عالم اسلام کا شیعہ سنی سب سے بہتری مبلغ آزم ہے قرآن سنت کے ذریعے وہ تبریخ کرتا ہے یہ مرد بزرگ اپنے ایک کتاب میں اس آیت کی تشریع میں بیان کرماتا ہے حوالہ بھی بحال الانفار سے روایت لاتا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاقِ اللہ سے مدد تعلق کرو صبر کے ذریعے صلاح کے ذریعے صبر سے مراد روزہ ہے روزہ سے مراد میں علی جبن عبی طالب کی ولایت و امامت ہے صلاح سے مراد نماز ہے پیغمبر رحلت الرحلت الرعلمي ہر کوئی نماز پڑتا ہے ہر کوئی نماز پڑتا ہے ہر کوئی مولاقت فرماتا ہے ہر کوئی نماز پڑتا ہے ہر کوئی پیغمبر کی نبوت کوقبول ہے لیکن بہت سارے میرے امامت والایت سے باگ جاتا ہے جس طرح روزے سے باگ جاتا ہے جب روزہ سامنے آتا ہے ہر قسم کی بحلیں بناتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہزار تک بھی بات ہزار بحلیں بناتے ہیں روزے سے بات آتے ہیں علی کے ولایت سے بھی بات آتا ہے یہاں پر استعلان کرتا ہے جب بھی آپ کو حاجت ہو دو رکعہ نماز حاجت پڑھو اور خدا کو باتا دے دو پر بردگار آلم بحق محرد محمد المصطفیٰ بحق علی جن مرتضیٰ میری یہ حاجت پڑھو روایت آجت روایے ہو حاجت روایے ہو علی کو پیغمبر کو وسینہ قرار دو رو رو کے دعا کرو قبولیت یقین ہے باب الحوائج ہے باب الحوائج ہے باب الحوائج جب بھی خدا کے درگا میں دعا کرتا دعا قبولیت یقینی ہے قبولیت یقینی ہے خدا کے عظیم اس اسمائی آزم کو واسطہ دے کر دعا کرو قبولیت یقینی ہے شہدائی کربلا کو واسطہ دے دو قبولیت یقینی ہے کربلا کے شہیدوں میں سے مسلم تلین افراد کو خدا سے واسطہ دے کر دعا کرو دعا قبولیت یقینی ہے خصوصاً امام حسین کی وہ بیٹی چھ سالہ میرے کے بیٹی تھے بابا شہید ہوا ہے خیموں میں آنکھ لگ دیا ہے حمید اس نے مسلم پیان کرتا ہے میں دیکھ رہا تھا خیموں کو آنکھ لگ دیا آخری خیمہ بچا اس ٹھکے بعد امام سجار نے حکم دیا کہ حضرت زینب کو خوفی زینب جہد بچانا باجب ہے آنو خیمے سے بہت نکلو تمام بچے اسے کے خیمے سے بہت نکلا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سے بچی کی دعوت پر آنکھ لگے ہوئے ہیں آنکھ ہیں میں اس بچی کے آنکھ کو غاموز کرانے کے لئے بجانے کے لئے اس بچی کی طرح پڑے تو بچی بھاگتے لگی ہوا کی وجہ سے آپ کے شہرہ زیادہ ہوا میں نے آوازی ہے بچی رکھ جا میں تمہاری دعوت پر لگے ہوئے آپ کو مجھا نہ جاتا دیا بچی رکھ گئے میں قریب کیا آپ کو غاموز کیا آپ مجھا دیا اس وقت میں دیکھا تھا ایک شکریہ آیا اس مصول بچے کے چوک شہرے پر تمہارچے بھارے اور کانون سے گسوارے چیل دیئے حضرت سکینہ کی چہرے پر کھون جاری ہو گیا پرماتگار آدم ہم دعا کرتے ہیں حضرت سکینہ کے اُس مظلوم خون کے بعد سے آج کی رات ہم سب کی کنائے کمیرہ چہرے پہنے بہا کر دیا پرماتگار آدم بحق کے مظلوم بیتے حضرت سکینہ بیتے ہی واپسے یا اللہ حاضرین جب کے بادی مجلس کے جو بھی چرئی حاضات ہے پرماتگارہ اپنے نظم کرم سے براہ اردہ پرماتگار آدم بحق کے مظلوم بیتے حضرت سکینہ یا اللہ آلم اسلام خصوصاً شیعان علی جمدہ ابی تعلیم کی مشکلات پرماتگار آدم بحق کے علی جمدہ ابی تعلیم کی مظلومیت کے پاس ہے یا اللہ جتنے بھی مؤمنین مؤمنات وسیلے مزد کی تلاج پہ ہے پرماتگار آدم ان کو بہترین وسیلے رزق اطاف بھائی آدم برے اجابت دعا برمحمد احمد صلوات آخرات دو رکات نماز دو رکات نماز رکات اول میں سورہ حمد کے باجے سات مرتبہ سورہ اقواز کی تلاوت کرنے سات مرتبہ اس کے بعد ستر مرتبہ اصطفراللہ وابی واتو ویلئی اس کے شامل قیدر کے نیاز پڑھنے اصطفراللہ واتو ویلئی یہ ستر مرتبہ پڑھنا ہے پھر قرآن گل کے مختصر سی دعا ہے ان کو پڑھنا ہے پھر خدا سے اپنے حاجات طلب کرنا ہے اور اس کے بعد قرآن سر پہ رکھنا ہے مختصر سی دعا ہے ان کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد زیارت امام حسین ہے زیارت امام حسین تین زیارت ہے ان میں سے آپ جو بھی زیارت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے ایک شبہ قدر کے محسوس زیارت ہے ان کی تلاوت کریں یا زیارت وانسہ ادھر ہے زیارت امین اللہ ہے زیارت آزورہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں آسان ترین زیارت زیارت وانسہ ہے وہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ آخر میں پڑھ لوں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے رات آپ دعائے ہے استقفار ہے سلوات ہے ان کو پڑھ نا ہے خصوصا دعائے من زمان کے دعا یہ دعا بار بار پڑھے آج کے رات کے لئے سال بار پڑھے ہمیشہ پڑھے نماز میں پڑھے نماز کے بعد پڑھے دن کے وقت پڑھے جس دن پر چاہے پڑھے لیکن آج کے رات اس دعا کو پڑھنے کی زیادہ طاقیت ہے ان کے علاوہ دعائی جو کبیر ہیں ان کے پڑھنے کا بھی تعقید ہے خدا بند عالم آپ تمام مومنین کے شرع آج کو اپنے لطف و کرم سے پورا فرمائے اور جن مومنین نے مجھے لعا کرنے کا کہا ہے خدا بند عالم ان کے والدین مرحومین اور دگر مرحومین اور جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں سب کو غریق رحمت قرار دے ورحمت وآل رحمت صلوان اگر جنہوں نے نمازیں پڑھئے وہ دو رکعہ نماز پڑھے اس کے بعد عمل شروع کر دیں ورحمت وآل رحمت صلوان قرآن بھی قرآن بھی تعصیم کریں شادہ قرآن بھی تعصیم کریں